ہائی ایبریوان اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو ایک ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ میں اپنی عید کی شوپنگ کس طرح کرتی ہوں اور آپ اس ویڈیو سے خوبصورت خوبصورت سے ایڈیاز لے کر اپنی عید کے لیے ڈریسز بائے کر سکتی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اپنی عید کی شوپنگ نہیں کی تو میں نے بھی ابھی تک اپنی جو عید کی شوپنگ ہے وہ بالکل نہیں کی میں ہمیشہ ریڈی میڈ ڈریسز لیتی ہوں اور وہ میں اینڈ پہ بھی لے لیتی ہوں جیسے ہی ٹائم مینج ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ میں اپنی عید کی شوپنگ کس طرح کرتی ہوں میں ہمیشہ جب بھی گار سے شوپنگ کے لیے نکلنے لگتی ہوں اس سے پہلے میں اپنا ایک جو کہتے ہیں میں ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہوں کہ ہمیں کس ٹائم پہ جانا ہے اور کیا خریدنا ہے میں اپنے وارڈ روپ کو بھی چیک کر لیتی ہوں کہ میرے پاس پہلے کس طرح کے ڈریسز ہیں لونگ ڈریسز ہیں شورٹ ڈریسز ہیں پھر کلر کون کون سے ہیں یا پھر آپ مجھے امبرویڈری والے ڈریسز لینے ہیں یا پھر زیادہ سیمپل ڈریسز لینے ہیں تاکہ جو بعد میں ایت کے بعد گھر میں بھی ہم ویئر کر سکیں ایزی لی تو پھر اس کے بعد جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت میں ایک دم سے ہی میں چیزیں باہر نہیں کر لیتی میں تھوڑا بہت وزٹ کرتی ہوں مارکیٹ کا ڈیفرنٹ بوتیکس پہ جا کے آئیڈیاز لیتی ہوں کہ آج کل فیشن میں کیا چل رہا ہے ظاہر اسی بات ہے بوتیکس پر جب آپ جائیں گے ڈیفرنٹ شوپس پر آپ جائیں گے تو تھوڑی ہی دیر میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج کل فیشن میں کیا چل رہا ہے لیسز چل رہی ہیں ایمبرویڈری چل رہی ہے یا پھر چکن کاری ڈریسز آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں تو اس کے بعد پھر جیسے ہی مجھے کوئی ڈریس پسند آتا ہے تو میں وہ اپنے لیے خرید لیتی ہوں بٹ پہلے سے میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے کلر کون سا اپنے لیے چوز کرنا ہے میں وہی کلر نکلواتی ہوں وہی پیٹر نکلواتی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں شوپ کیپر سے بہت زیادہ ڈریسز نکلوالوں اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے خریدنا کیا ہے ایسے میں آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے شوپ کیپر کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یقین کریں جب بھی میں اپنے شوپنگ کے لیے جاتی ہوں میں نے تین سے چار ڈریس اپنی عید کے لیے لینے ہوتے ہیں تو کم سے کم بھی مجھے ایک یا ڈیڑھ گھنڈہ لگ جاتا ہے تو میں اپنے لیے تین سے چار ڈریس خرید لیتی ہوں کیونکہ گھر سے بلکل میں منٹلی طور پر پریپیور ہو کے جاتی ہوں کہ میں نے لینا کیا ہے کلر کون سا لینا ہے پیٹرن کون سا لینا ہے سائز کیا ہے دوپٹے کس طرح کے ساتھ میں ہونے چاہیے ٹروزر کس طرح کے ہونے چاہیے کیونکہ جو لون کے دوپٹے ہوتے ہیں مجھے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے تو میری کوشش ہوتی ہے نیٹ میں شفون فیبرکس میں ساتھ میں دوپٹے ہوں ان میں سلوٹیں بھی بہت کم پڑتی ہیں اور وہ بہت زیادہ اکٹھے بھی نہیں ہوتے رنگلز فری ہوتے ہیں تو آپ ایزی لی ان کو کیری کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ٹروزر کا بھی میں یہاں سے آئیڈیا لے کے جاتی ہوں کہ لوس فٹنگ والے ٹروزر لینے ہیں کیونکہ سمر سیزن ہے بہت زیادہ ٹائٹ جو ٹائٹ فیٹنگ والے ٹروزر ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور گرمی میں پینے بھی نہیں جاتے سیم اسی طریقے سے مجھے پہلے سے میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کتنی لیندھ والی میں نے ڈریس لینی ہے شورٹ لیندھ والی لینی ہے لونگ لیندھ والی لینی ہے میڈیوم لیندھ والی لینی ہے تو سب سے پہلے اگر پھر بھی آپ کو یاد نہیں رہتے تو آپ ایک پینسل کوپی لیں اور ساری چیزیں آپ لکھ لیا کریں کہ آپ نے کس طرح کے ڈریسز اپنے لیے لینے ہیں یقین کریں آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ تھکنے سے بھی بچ جائیں گی سیم اسی طریقے سے شوز کے بارے میں اگر میں نے خریدنے کے لیے جانے ہیں تو ایسے ہی میرے آئیڈیا لے لیتی ہوں تو آپ بھی جب بھی شوپنگ کرنے کے لیے جائیں تو پہلے اپنے وارڈ روپ کا وزٹ کار لیا کریں